مقبوزہ کشمیر میں بھارتی جاریت جاری ہے جبکہ کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سابق وزرائیالہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی نظربندی میں توسیح کر دی گئی ہے مقبوزہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنے 188 روز گزر چکے ہیں مظلوم کشمیری آج بھی گھروں میں قید ہیں مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے غیر قانونی طور پر نظربند ہیں مقبوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا ساتوہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 188 روز بھی لاکڈاؤن برقرار ہے جنت نظیر وادی کو بھارت نے جہنم بنا دیا تعلیمی ادارے اور تجارتی مراقصہ حال بند ہیں کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید کشمیری مسلسل ظلموں سے تم سہنے پر مجبور ہیں سری نگر سمیت تمام بڑے شہروں میں جگہ جگہ بھارتی فوجی تائونات ہیں سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس موتن ہونے سے کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے مقبوزہ کشمیر میں غنو جبر کی نئی داستان رکھ ہو رہی ہے کشمیری وادی کے اندر ہی سسک سسک کر دم توڑنے لگے ہیں طویل کرکیو کے باعث مقبوطہ کشمیر میں اشیاء خورونوش عدویات کی کمی پیدا ہو چکی ہے اور وادی کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دنیا بھر میں مودی سرکار کے اقدامات کی مضامت بھی جا رہی ہے اور کشمیریوں سلوش انپسند لوگ مودی سے وادی سے کرکیو کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں